موسیقی اور جسے آپ کہہ لیں کہ جو ریدم ہے یہ سبھی کے سبھی ایک میوزک ہے اور یہ میوزک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے اگر آپ بھور کریں تو اس میں بھی آپ کو ایک ریدم جو ہے وہ محسوس ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو چڑیاں ہیں یہ اپنی مخصوص آواز میں اور بڑی ایک ریدمک پیس میں یہ اللہ تعالیٰ کی حمدثنا جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں اس کے علاوہ اگر بہت تیز ہوا چلتی ہے تو اس کا بھی آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اس میں بھی ایک سمیٹری سی ہے اس میں بھی ایک ساؤنڈ ہے اس کی بھی ایک لے ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو جھرنے بے رہے ہیں ان جھرنوں کے بہنے کی جو آواز ہے that is very much musical kind of thing لے اور تال جو ہے اس سے یہ پوری کے پوری جو یونیورس ہے وہ کام کر رہی ہے تال جو ہے actually that is also rhythm rhythm ہم کسے کہتے ہیں کہ ایک ہی action جو ہے اگر وہ ایک مخصوص وقفے کے ساتھ بار بار repeat ہو تو that is actually rhythm that is music that is harmony اگر آپ dear students اپنی pulse پہ ہاتھ رکھیں اپنی نبز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو نبز ہے اس کے چلنے میں بھی ایک rhythm ہے اس میں بھی ایک symmetry ہے اس کی ایک بقاعدہ frequency ہے جو کہ doctors آپ کو بتاتے ہیں کہ that is 72 times per minute ایک minute میں آپ کی جو pulse ہے وہ around 72 سے 80 تک آپ کی pulse جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں اسے like in everything there is a kind of symmetry there is a kind of harmony and there is a kind of music جو بھی beat ہے جو بھی harmony ہے جو بھی ایک melody کا آپ کو feeling کا احساس ہوتا ہے آپ کو کسی چیز میں تناسب کا احساس ہوتا ہے وہ ساری ساری چیزیں جو ہیں actually they are very rhythmic and they are musical things music کے حوالے سے بات کرتے ہیں dear students اور production کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو music کا جو producer ہے اس کے پاس music کا ایک specialized knowledge ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ باقی سبھی جتنے بھی former's ہم discuss کر چکے ہیں اگرچہ ان میں بھی جو ان کا related knowledge ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن وہاں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ sports میں دلچسپی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ drama میں دلچسپی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو social issues کے بارے میں جانتے ہیں یا national اور international affairs کے بارے میں جانتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس وقت جب آپ program produce کر رہے ہیں knowledge کسی بھی چیز کا نہیں ہے یا آپ کو بھول گیا ہے یا آپ miss کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی شخص سے کہ جسے آپ سمجھتے ہوں کہ یار اس سے information مل سکتی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں music کے کیسی چیز ہے کہ اس کا knowledge جو ہے وہ عام آدمی کو اس حد تک نہیں ہوتا music لوگ سنتے ہیں سر دھونتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ music کے بارے میں knowledge بھی رکھتے ہیں جب تک کہ ان کو interest نہیں ہوگا music کے حوالے سے music کے بارے میں اگر وہ خود سے نہ جاننا چاہیں گے بقاعدہ طور پر وہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے ایک ایسے شخص کے پاس جو music جانتا ہے تب تک کسی بھی شخص کو اس کا علم نہیں ہو سکتا actually it is a kind of science جس طرح ہم ابھی پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ جو music ہے یہ بھی بقاعدہ ایک science ہے اس کی ایک بقاعدہ طور پر frequencies ہیں جس کی بنیاد پر جو music ہے یہ بنتا ہے اور اس میں جو ایک آپ کو مدرتہ کا احساس ہوتا ہے آپ کو موسیقیت کا احساس ہوتا ہے وہ بقاعدہ طور پر بہت scientific چیز ہے موسیقی